دوستو یہ اشسوی کے بعد گل کے بھلے کی گرد سے تھر تھر کامپائنگ لینڈ تپانی شتک تھوک رچائے تیہاس تو بڑے بڑے دگجوں کو چھوڑا پیچھے آخر کیسے اس تیسری ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن شمانگل نے اپنے بھلے کی چمک سے پورے کرکٹ جگت کو اپنے سامنے نتمستق ہونے کو مجبور کر دیا آخر کتنے گین میں اشسوی سے بھی تیس شتک تھوک دیا کتنے چوکے چھکوں کے مدد سنونک دیا اس کرش میں کو انجام ساتھ ہی ان کی بدولت اب کیسے ٹیم انڈیا چوتھے دن ہی جیت چکی ہے رومانچک ٹیسٹ میچ سب کچھ تم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گل اور ایسسوی میں کون سب سے ٹیلنٹڈ اور خطرنا کھلاری ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ایسے نہیں بھارت کو ٹیلنٹ کی خدار مانا جاتا ہے ایک بار پھر انگلینڈ کے خلاب تیسرے ٹیسٹ میں گل اور ایسسوی اس بات پر سنے ریکچور سے محل لگا دی ہے جیہاں بھارت اور انگلینڈ کے بیٹ جاری راج کوڈ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کی سماپتی تک بھارت نے دو وکٹ کی نقصان پر ایک سو چیانے ورن بنا لیے تھے کھل کے تیسرے دن ٹیم انڈیا کے لیے ایسسوی جیسوال نے ایک سو چار ورن بنا لیے شومنگل پینسٹن بنا کر نا بات تھے اس طرح بھارتی ٹیم کے پاس تین سو باتیس رنوں کی بھارت حاصل ہو گئی اور تین دن میں ہی ٹیم انڈیا نے یہ رومانچک ٹیسٹ میچ اپنے نام کرنے کا پورا من بنا لیا آخر ہو بھی کیوں نہ تیسرے دن تو بھارت کے یوار ٹیلنڈ کے آگے انگلیش گینباد پوری طرح سے بے بش نظر آئے اس اسوی اور گل نے روح شرما کے وکٹ کے بعد تو ایسا ترنو مچا ہے کہ انگلینڈ نیست نابود ہو گیا ان دونوں کھلاڑیوں نے تیسرے دن مل کر 156 رنوں کی ساجداری کو انجام دیا یہ سسوی 104 رنوں کی بہترین پاری کھیل گئے اور دوسری طرف گل نے بھی اپنی پوری محفل نام کی اس کھلاڑی نے اینکر کی بھونکہ تیسرے دن نبھائی اور جس کی بدولہ ٹیم انڈیا انگلینڈ پر 322 رنوں کی لیڈ لے پائی ایدی گل نہیں ہوتے تو شاید بھارتی ٹیم دوسری طرف سے بھی کٹ گواتی رہتی اور انگلینڈ مقابلے میں مجبوط استیتی میں آ جاتی حالانکہ تیسرے دن اپنا شتک پورا نہیں کر پائے لیکن اپنی 65 رنوں کی پاریم انہوں نے 6 خطرناک چوکے دو تفانی چھکے بھی لگائے جس کے بعد ہر چوتھے دن کوئی ان کا شتک دیکھنے کو بے قرار تھا آخر وہ بھی کیوں نہ پچھلے مقابلے انہوں نے شتک جڑ کر جو کرشما کیا وہ دیکھنے لائک تھا اور انہوں نے کسی کو بھی نراش نہیں کیا چوتھے دن جیسے ہی گل نے موقع ملا ویسے ہی اس بار انہوں نے اسیسی جیسوال کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے کرشما کر دکھایا جس کے لئے جانے جاتے ہیں جیہا دوستو ٹیم انڈیا کے پرنس کے نام سے مشہور گل نے چوتھے دن کی شروعات ایک بہترین چوکے سکھی اس سے ہی اندازہ ہو گیا کہ گل تو آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے حالکہ دوسری طرف سے کلی پیادو بہت جلد پویلیں لوٹ گئے ان کا ساتھ نبھانے کے لئے میدان میں سرپراس کھانا چکے تھے لیکن وہ بھی پریشانی بنظر آ رہے تھے انہیں رن بنانے میں کافی دکت ہو رہی تھی لیکن سلام ہے گل کو ان کے بلے میں گین تو بلکل مکھن کی طرح جا کر نکل رہی تھی اور انہوں نے اس کا بکو بھی فائدہ اٹھایا گین باجی کرنے آئے جو روٹ کے خلاف آگے بیٹھ کر کے گل نے گین کو سٹیڈیم کے دوسرے شٹینڈ میں چھکے کے لئے ڈیپوزٹ کیا اور اپنے شتک کی طرف تھی جس قدم بڑھانا شروع کر دیا وہ بہت خطرناک انٹینٹ لے کر میدان میں اترے تھے جسے دیکھ کر ہی انگلیش خیمہ خواب میں تھا وڈ سے لے کر جو روٹ یہاں تک انڈرسن کو انہوں نے نہیں چھوڑا مارکوٹ کے خلاف دو گین پر دو چوکے جڑ کر نبیر انہوں کا آکڑا پار کر چکے تھے ٹیم انڈیا کو انہوں نے چار سو رنو سیدھی کلیر دلوا دی اور دوستو آخر کار جب بلہ مہا آیا تو جس کا ہر کسی کا بے سبری سنتظار تھا گین باجی کرنے آئے ٹوم ہارٹ لے انہوں نے پہلے ہی گین پر گل کو لگ بھگ چلتا کر دیا لیکن قسمت کے دھنی گل کو ایک بار پھر سے جی بندان ملا تب جا کر سبھی کی جان میں جان آئی اگلی گین پر انگلینڈ کے زکموں پر نمک چھڑکتے ہو انہوں نے ایک توفانی چھکا لگایا جس سے با انٹھانے میں کس سکور تک پہنچ گئے وہے اپنے شتک سے دو رن دور تھے چاہتے تو آسانی سے دو رن لے کر اپنا شتک پورا کر سکتے تھے لیکن ایسی تھوڑی نہ گل کو بیک اور بیک آگ کھلاری مانا جاتا ہے انہوں نے بہت اس ٹائل میں اگلی گین پر ایک بار پھر سے دو قدم آگے نکل کر اس بار اپنی شانداز سٹریٹ ڈائیب سے چھوکا با ٹور کر مہاز 144 گین پر توفانیہ جتر شرک تھوک دیا اس درمیان ان کے بلے سے چار خوفناک چھکے نو چھوکے لگے یعنی کی 65 رن بنانے میں گل نے 120 گینوں کا استعمال کیا اور اگلی 24 گین میں انہوں نے اگلے 35 رن بنا کر اپنا توفانی شرک تھوکا اور اتحاس کے پنوں کو پلٹ کر رکھ دیا ان کی دھاکر بلے باج ایک نتیجہ ہوا کہ ٹیم انڈیا نے انگلینڈ پر 450 سنوں سے لیڈ حاصل کی اور اب تو آسانی سے ٹیم انڈیا ایٹسٹ میچ جت چکی ہے اس میں تو کوئی دو رہے نہیں لیکن دوستو آپ کو کہہ رکھتا ہے گل اور اسسوی میں کون سب سے بہترین بلے باج ہے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبر اکلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات